ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ابنِ البار کسے کہتے ہیں؟ ترکی کا قومی جانور بھیڑیا کیوں ہے؟ اور ترک لوگ بھیڑیے سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ بھیڑیے کو نیک بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کو کیسے پہچان لیتا ہے؟ اور ترک اور منگول بھیڑیے کی خال کو سر پر کیوں رکھتے تھے؟ بھیڑیا جنات کو کیسے مارتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے بھیڑیا کی چند ایسی صفات اور خصوصیات جو جانوروں میں تو کیا انسانوں میں بھی نایاب ہوتی جا رہی ہے ناظرین ویڈیو میں اگر بڑے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو پڑھے میرے بھائیں ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارا چینل جو ہے ڈیلی روٹین پر بیسڈ ہے اور یہ دنیا بار کے جوئے نمون فرج معلومات اب اپنی ویڈیو ملتی رہیں گے ناظرین بھیڑیا ترکی کا قومی جانور ہے اور ترک لوگ بھیڑیے سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بھیڑیے سے تشویر دے کر باہمت بناتے ہیں بھیڑیے کو عربی میں ابنِ الوار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ بھیڑیے کے والدین جب پوڑے ہو جاتے ہیں تو بچہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا پورا خیال رکھتا ہے ناظرین بھیڑیا واحد جانور ہے جو اتنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا بھیڑیا واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمید ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہ جنگل کے بادشاہ طریقہ ہے اور نہ ہی بھیڑیا محرم منصف پر جھامتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بلکل مختلف آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگرچہ جانور ہے مگر اس کے باوجود بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شیوت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھتا بھیڑیا اپنی شریک کی حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا اور اسی طرح مونس بھی بھیڑیا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں ان کے باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم ات کم تین ماہ کھڑا ہو کر افسوس کرتا ہے بھیڑیا کی بہترین صفات میں بہترین وفاداری خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہے ناظرین بھیڑیا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں گروپ میں چلتے ہیں کہ سب سے آگے چلنے والے بوڑے اور بیمار بیڑیوں ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر پانچ منتخب جانور جو بوڑے بیمار بیڑیوں کے ساتھ فرسٹ ایٹ تاون کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے چالاک اور چاہوکو چوبید جنرے پھورتی لوگ ہوتے ہیں درمیان میں باقی عام بیڑی ہوتے ہیں سب سے آخر میں بیڑیوں کا متخب کردہ قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھا جاتا ہے اس کو عربی میں علف یا الف آنکھے سے ہیں یعنی اکیلا ہزار کے برابر ایک سبب کی وقت جو ہمارے باعث عبرتائی کے بیڑیے بھی اپنا بہترینی خیر ہوا قائد متخب کرتے ہیں اسی لئے تو ترک اور منگول بیڑیے سے پیار کرتے ہیں اور یہ ترک و منگول کا قومی جانور ہے ناظرین ترک جب بھی کسی جنگ یا جنگل کا سفر کرتے تو جنگل کی گیڑی اس قدر پہن لیتے کہ اس کا سر ان کے سر کے اوپر آ جاتا تھا اور ترکوں اور منگولوں کا مانا تھا کہ اس طرح نہ صرف دشمن پر خوف مسلط رہتا ہے بلکہ جنگل سے گزرتے وقت کوئی جنگلی جانور یا درندہ بھی انسان کے نزدیک تک نہیں آ پاتا ناظرین جنوروں سے مطلق مشہور کتاب حیات الحیوانات کے مطابق جنگل کے تمام جانور بیڑیے سے ڈرتے ہیں اور پرانے زمانے میں جو لوگ گھروں میں کبوتر رکھتے تھے کوت کبوتر پنجرے کے پاس وہ بیڑیے کا سر لٹکا دیتے تھے جن کی وجہ سے بلی اور کتے کبوتروں سے دور بھاگ دے تھے ناظرین کی سچ سے اہم بات یہ ہے کہ بیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے اور بیڑیا جب ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے زگمی بیڑیا اپنے ریور سے چھپ کر رہتا ہے ورنہ دوسرے بیڑیوں اسے مار کر کھا جاتے ہیں اگر بیڑیے کا ریور کسی انسان پر حملہ ہو رج ہو جائے اور انسان ان میں سے کسی ایک کو ایسا زخمی کر دے کہ اس کا خون نکال دے تو باقی بیڑیے انسان کو چھوڑ کر اسے کھا جاتے ہیں یعنی بیڑیے کو دوسرے بیڑیے کو زخمی دیکھنا پسند نہیں ہے ناظرین بالک یا جوان بیڑیے کی لمبائی چھے سے سات پور تک ہوتی ہے جس میں دم کی لمبائی شامل ہے ان کا ممومن وطن تیرہ سے انہاسی کلو گرام تک ہو سکتا ہے جو مختلف اقسام میں جدا ہے بیڑیے کا قد امومن 20 سے 38 انٹپ ہوتا ہے اور ان کے جسم پر گھنی بشم ہوتی ہے جو جلد سے اوپر دو تہہو پر مشتمل ہوتی ہے اوپر والی تہہ پر گرد جبکہ نچلی باوی سے جلد کو بچھاتی ہے اس بشم کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے جس میں خاکستر، سفید، سروح، بورا اور سیاہ رنگ کی آمیت ہوشت ہوتا ہے ناظرین اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو معلوم نہیں لیکن کچھ محاقی کے لکھا ہے کہ بیڑیا جنات کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ان پر حملہ آور بھی ہو سکتا ہے ہوتا بھی ہے اس لئے میں بیڑیے کا گوشت کھانا حرام ہے ناظرین بیڑیا ایک گوشت خود جانور ہے جو ممالیہ درجہ سے تعلق رکھتا ہے گھرے لو سطا پر سودائے ہوئے کتے بیڑیے کی ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں آلیا دور میں ایک دھیکیت سے اندازہ ہوا ہے کہ سودائے ہوئے کتے کی نسل تقریباً 16,300 سال پہلے چین کے دریا ہنگ سی سے پائے جانے والی بیڑیوں سے ملتی ہے سیبریا کے کتے جس کو کچھ سیبریہ کی کہا جاتا ہے ان کی شکل پلکل بیڑیے جیسی ہی ہوتی ہے بیڑیے کی کئی زیلی اقسام ہوتی ہیں جن میں عام خاص طریق بیڑیے اور خطبی بیڑیے مشہور ہیں کتاب ہی حیات الحیوان میں کالے بیڑیے کا ذکر بھی موجود ہے جس کو الاطلت کا حق چاہتا ہے ناظرین بیڑیے کی کئی اقسام کو عالمی ادارہ معلیات اور عالمی ادارہ برہ اختافت قدرتی وسائل کی جانب سے خطرے میں قرار دیا گیا ہے اور یہ خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اقسام جلد یا جلد مدائر قرار سے ختم ہو جائیں گی آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو ہ ہماری آپ نے کو بہت پسند ہوئی میں امید کرتا ہوں آپ اس یوڈیو کو اپنے پر پوٹ سرکے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے شینل کو بلات میں سب سرک کر لیں گے تب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک ہمیں بہت سرک یال رکھیں ہے